ہر دس میں سے آنے والے چھے مریض آئرن کی کمی کی ویسے پریزنٹ کریں دستور خدمہ منشور خدمہ دستور خدمہ منشور خدمہ یہ چوتے مسلسل یہ دستور آج ہم عارف علاق کے اندر آپ کو محمود بشیر ہاؤسپیٹل کے اندر لے کے آئے ہیں ہماری ٹیم یہاں پہنچی اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ مریضوں کا فری چیک اپ کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں محترم جناب علی افاق صاحب یہ چیلڈرن سپیشلیسٹ ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ بچوں کے حوالے سے یہ کیا بریف کرتے ہیں یہ جو میڈیکل کیمپ چل رہا ہے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم ڈرسا جی والیکم اسلام جی الحمدلہ بالکل بہت شکریہ اتنے قیمتی ٹائم میں سے آپ کا ٹائم لیا کسی ایک بچے کو چیک بھی ہو سکتا تھا تو یہ بھی بہت ضروری تھا درسا اب آج فری کیمپ چل رہا ہے عریفالہ کے اندر ہر جو سنڈے جو آتا ہے ہر مہینے کا پہلے سنڈے آپ فری چیک اپ کر رہے ہیں پہلے تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت کم ڈاکٹر دیکھیں جن کے اندر ایسا جذبہ پایا جاتا ہے عریفالہ کے اندر یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے چونکہ آپ چیلڈرن سپیشلیسٹ ہیں تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے ایک سوال ہے کہ بچوں کے اندر آئرن کی کمی کیوں ہوتی ہے پاکستان کے اندر بلو خصوص جی بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ نے اس بڑے ایمپورٹنٹ موضوع کو جو جاگر کیا ہے پاکستان میں عام طور پر جو ہے نا ہر چار میں سے ایک بچے کو آئرن کی کمی پائی جاتی ہے ہمارے علاقے میں اس خاص طور پر اس کتے میں اس سیریے میں یہ چیزیں بڑی زیادہ کومن ہیں ہر دس میں سے آنے والے چھ مریز آئرن کی کمی کی ویسے پریزنٹ کرتے ہیں اس کی سب سے بیسک وجہ یہ ہے کہ شاید ہم لوگوں کے پاس وہ بیسک ایجوکیشن نہیں ہیں ہم لوگوں کو اس چیزوں سے اویر نہیں کیا گیا ہم لوگوں کی ماہیں جو ہیں وہ دہاتوں میں رہتی ہیں تو ان لوگوں کو اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو وہاں جا کے ایجوکیٹ کیا جائے کہ دودھ کے مطلب بچوں کو دودھ کے مطلب گائیڈ نہیں کیا جاتا ان کی بچے پتلا دودھ پلا دیتی ہیں گائے اور بیس کا دودھ پہلے دن سے شروع کر دیا جاتا ہے بچوں کا جب بنیادی حق ہے ان لوگوں کو ماں کا دودھ پلایا جائے اس کے ریلیٹڈ بچوں کو بہت سارے اتائی ڈاکٹر ہیں وہ بھی اس چیز کے مطلب میس گائیڈ کر دیتے ہیں کہ ماں کے دودھ میں شاید وہ غزائیت نہیں ہے یا پھر وہ کرواہٹ ہے جس کے ویسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں میں کوئی مسئلے مسائل ہیں بھی اگر وہ نہیں آسکتا تو ان کو اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے ڈبے کا دودھ پلایا جائے تاکہ اس کی غزائیت پوری ہو سکے تو ان چیزوں کے مردے نظر ہم لوگوں کی جو ہے نا ایڈوکیشن کی ضرورت ہے کہ اگر دودھ پلایا جائے تو اس کی پوری غزائیت ہونی چاہیے اس میں نیوٹریشن پوری ہونی چاہیے اگر اس میں پانی ملا دیا جائے گا دودھ کی جو کنسنٹریشن وہ ڈیلیوٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا بچوں کی غزائیت پوری نہیں ہو پہتے جسے بچے جو ہے نا مل نریشت بیدہ ہو رہے ہیں آئرن کی کمی ہیں بچے اپنے وزن کو نہیں پہنچ جاتے ہیں سٹنٹیڈ گروت ہے اور مسئلے مسائل ان میں بڑھتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے باقی پچیدگیاں ہونے کے بچوں میں زیادہ چانسز ہونا شروع ہوتے ہیں اور دہینی بیماریاں بھی ہونے کے کافی زیادہ موضوع چانسز ہوتے ہیں در صاحب ہمارا جو علاقہ ہے ڈسٹرک پارک پتن کا یا غریب عربہ لوگ یہاں پہ زیادہ ہیں دہات کا علاقہ تقریباً تین سو کے قریب یہاں پہ گاؤں ہیں آپ نے کہا کہ ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے لوگوں کو ایویرنس دینی چاہیے تو کیا یہاں پہ جو ہماری خوراہک ہے یا جو پانی ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے بچوں کی اڈیوں کے اوپر بلکل آپ نے بڑی اچھی بات کیا کہ اتنے جو گاؤں ہیں ان لوگوں کو ایجوکیشن کے لیے ایجوکیٹ کرنے کے ضرورت ہے اور آپ ماشاءالو اس کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے پاس میڈیا جو ہے ہم لوگوں کا سب سے پاورفل زورز اور آپ کے اس کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے خراجے تحسین پیش کرتے ہیں دوسری بات آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ پانی کے مطلق پانی تو اوورال پاکستان میں جو ہے نا اس وقت جو سچویشن ہے ہمارا جو ہے نا سسٹرم ہیلتھ کا سسٹرم تو ویسی ڈاؤن ہے اس کا ایک سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ پانی تو ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ پانی اوبال کے پیئیں گے تو آپ لوگوں کے جو ہے نا صحت کے مسائل وہ بہتری کی طرف آ سکتے ہیں اگر پانی اوبال کے نہیں پیئیں گے تو سب سے بڑے مسئلے ڈائیڈیا ہے اور یہ آپ کو ہیپوٹیٹس وغیرہ ہے اور جو بھی موضوع جو اینا بماریاں ہیں وہ آپ کو چلتی رہیں گے اگر دیکھا جائے تو یہ پرانا مسئل اور یہ برانی بماریاں ہیں جب تک اس چیز کا علاج نہیں کیا جائے گا تو بماریاں یہ ختم نہیں ہو پائیں گے ہم لوگوں کو ضرورت یہی ہے کہ اس چیزوں کے بچنے کے لیے ہم اپنے ہیلتھ سسٹم اور اپنی چیزوں پر انویسٹ کیا جائے تاکہ ہم لوگوں کی جو آنے والی نسل ہے وہ کم از کم انچودہ سے بچ سکے حضی ناظرین وائس آف پنجاب کے ساتھ آج وائس آف پنجاب کی ٹیم آپ کو وزٹ کروا رہی ہے ڈسٹک پاک پتن کی تحصیل آری فعلہ کے اندر محمود بشیر ہاسپیٹل اس کے تحت چلنے والا فری کیمپ فری کیمپ کے اندر جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو جا رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر ایجاز حسین صاحب جو آرثوپیٹک سپیشلیسٹ ہیں ان سے جانیں گے کہ جو پاکستان کے اندر بلخصوص ڈسٹک پاک پتن کے اندر جو سپیشلیسٹ بیماری دیکھی جا رہی ہے ان کے متعلقہ جو ہیں جن لوگوں کے جو لوگ اس بیماری کے اندر کومن جو ہیں نا پریشانی میں ہیں اس حوالے سے ان سے چند سوالات کریں گے ان کا ٹائم بہت قیمتی ہے اسلام علیکم ڈر صاحب والیکم السلام ڈر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا ڈر صاحب آج ہم وزٹ کر رہے ہیں آپ کا یہ ہسپیٹل آپ کے زیرے سایہ چلنے والا یہ فری کیمپ ہمیں پتا چلا کہ آپ جو ما شاء اللہ آرثوپیٹک سپیشلیسٹ ہیں تو جو پاکستان کے اندر ہمارے یہاں پر بچوں کے اندر ٹیڑے پاؤں کا ایک مسئلہ چل رہا ہے پدیشی طور پر انہوں کے پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں یا ہاتھوں میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یہ اس کی بیسک وجہ کے ہے اس کی بیسک وجہ آپ سمجھونے لوگ کے نیچرل ریزن ہے اس کا پرابلم سٹارٹ ہوتا ہے جب بی بی مدر کے اندر ڈویلپ کر رہا ہوتا ہے مووم کے اندر ہوتا ہے تو یہ اس وقت سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ پرزیسٹ کرتا ہے اور اسے ٹائم لی ٹیٹمنٹ دیا جا ہے تو جو بالکل کیوریبل ہے اس کا ہنڈر پرسنٹ ٹیٹمنٹ موجود ہے رو بی نحاج سمپل ٹیٹمنٹ ہے کہ شروع میں ہم لگاتے ہیں پلستر تقریباً سات سات دن کے لیے پلستر لگاتے ہیں اور ٹوٹل یہ کوئی پانچ کے قریب پلستر لگاتے ہیں پانچ پلستر کے بعد تقریباً نائنٹی پرسنٹ پیشنٹ کے اندر امپروومنٹ واضح نظر آتی ہے پاؤں سیدھے ہو جاتے ہیں اور تقریباً دس پرسنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک چھوٹا سا چیرہ دے کے پاؤں کو وقتی طور پر سیدھا کرنا پڑتا ہے پانچ پلستر کے بعد پھر ہم شوز دیتے ہیں سپیشل قسم کے جنہیں ڈی بی شوز کہتے ہیں وہ تقریباً تین سال کے لیے وہ یوز کرواتے ہیں اور اس کے بعد پاؤں اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں اور کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی پلستر وغیرہ کے ساتھ کام یا پریٹمنٹ نہیں ہوتا ان میں آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے وہ ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر پیشنٹ کی ایج تین سے آٹھ سال تک ہے تو اسے کہتے ہیں سوفٹ اسیو ریلیز پوسٹیریو میڈل ریلیز اسے ہنڈر پرسنٹ پاؤں اصلی فارم میں آ جاتا ہے اور اگر بچہ اس سے بھی بڑا ہے یہاں تو ریسپونس نہیں آیا ٹیٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یا اس کو اگنور کیا گیا لیٹ پریزنٹ ہوا ہے ڈاکٹر کے پاس تو پھر اس کو تھوڑا سا اگریسیو ٹیٹمنٹ سوئر فارم آف سردری ریکوائیڈ ہوتی ہے تو یہ معذرت میں بات کاٹ رہا ہوں یہ جو اپنے ٹیشو کے مطالق بات کی ہے پدیش سے پہلے بھی اس کا کوئی حال ہے یا اس کے بعد ہی اس کو دیکھا جاتا ہے اس کی جو تشخیص ہوتی ہے وہ پدیش کے بعد ہوتی ہے یہ پہلے بھی کی جا سکتا ہے بلکل بے شک یہ مدر کے جب بیبی ڈویلپ ہو رہا ہے تو اس وقت سے سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے اس کی کوئی تشخیص نہیں کی جا سکتی اصل میں اس کی ریزن ہوتی ہے کہ بیبی کی مدر کے اپڈومین کے اندر پوزیشن ویسی پیکنگ مطلب کہ پاؤں کے پر جب پریشر آتا ہے وہ کٹھی فارم میں اسی صورت میں رہ جاتا ہے اور جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو اس وقت اسے نوٹس کیا جاتا ہے یوزیلی عام طور پر تقریباً پہلے دوسرے دن لوگوں کو پتا چل جاتا ہے اور یہ وہ ہی ٹائم ہوتا ہے جس میں اگر بیبی آ جائے تو اس کا بڑا اچھا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے آپ کے پاس فسیلیٹی سے سوالے سے کون سی ہیں آپ جو سرجری کی ٹریٹمنٹ بھی آپ کا رہا ہے آپ کے پاس فسیلیت ساری ہیں سوریت یہاں پر جی پلکل ہیں پلسٹر وغیرہ وہ ہو رہے ہیں سارے کامیابی کے ساتھ ہو رہے ہیں بعد میں جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ کچھ پیشنٹ کو چیرہ دینا پڑتا ہے لیمٹیٹ سا اس کی فسیلیٹی بھی ہمارے پاس ہے اور جو آتے ہیں پیشنٹ اسی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد ڈی بی شوز ہوتے ہیں تو وہ پہناتے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ ہمارے پاس ابھی جو انیشل فارم ہے اس کے اندر تو بڑا اچھا ٹریٹمنٹ آویلیبل ہے بڑوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کمر کی پین اس وقت ہمارے بزرگوں میں بہت پائی جا رہی ہے اس کی ریزن کیا ہے اور اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے جو لور بیک ایک ہے نہ صرف بزرگوں میں بلکہ فیمیل میں بھی بہت کومن ہیں تو اس کی بڑی ریزن ایک تو ویکنس ہے کافی ساری ریزن ہیں سب سے بڑی ریزن جو ایڈلٹس میں ہیں وقت کے ساتھ ہڈی اپنی جو پوزیشن ہے آج سا ایسا ویکنس شروع ہو جاتی ہے اس میں ایڈلٹس میں بڑوں میں وہ ریزن ہے اور جو فیمیل ہیں جو بیبی کے بعد خاص طور پر یہ پرابلم ہوتا ہے اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ ہڈی وقت کے ساتھ ساتھ کم سور ہوتی ہے خاص طور پر جب وہ فیمیل ایک پرگنٹ رہتی ہے اور اس کے بعد وہ بریس فیڈ کرواتی ہے ہڈی تھوڑی سی ویک ہوتی ہے کمر کی ہڈی اور اس وجہ سے اس کی جو نسے ہیں ان کے پر پریشر ڈلنا شروع ہو جاتا ہے بڑی ریزن تو ایسے یہ ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ اگر پیشنٹ آتا ہے ٹائم لی ہمارے پاس تو ٹریٹمنٹ اس کا پوسیبل ہے شروع میں ہم دیتے ہیں میڈیسن مسرل ایکسنٹ ہوتا ہے پین کلر ہوتا ہے تو تقریباً سیمیٹی پرسنٹ پیشنٹ اس کو ریسپونڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ایکسرسائزز بتاتے ہیں کچھ کو بیلٹ دیتے ہیں اور کچھ انیشیل ہم بیٹ ریس ایڈوائز کرتے ہیں فور ٹو ڈیز دو دنوں کا بیٹ ریس اور سیمیٹی پرسنٹ پیشنٹ ہیں جو اس ٹریٹمنٹ کو فولی ریسپونڈ کرتے ہیں ان کا جو پین ہے وہ بلکل سیٹل ہو جاتا ہے ٹین پرسنٹ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ہمیں انجیکشن دینا پڑتا ہے کمر کے اندر کیوں کیمرے کے نیچے پوزیشن کو لوکیٹ کر کے ٹارگٹ کرتے ہیں ہم جگوں کو جہاں سے پین شروع ہوتا ہے اس کا باقی کے ٹین پرسنٹ اسے ریسپونڈ کرتے ہیں اور ٹین پرسنٹ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جنہیں سرزری کی ضرورت ہو اب یہ ٹریٹمنٹ بلکل پوسیبل ہے اگر ٹائملی ڈائیگنوز ہوتا ہے تو بلکل ٹریٹمنٹ اس کا پرفیکٹ ٹریٹمنٹ پوسیبل ہے عجی ناظرین آج ہم آپ کو عارف آلہ کے اندر محمود بشیر ہاسپیٹل وزٹ کروا رہے ہیں فری کیمپ لگا ہوا ہے اس وقت ہمارے ساتھ مہوے گفتگو تھے محترم جناب ڈاکٹر ایجاز حسین صاحب جو سپیشلسٹ تھے آرثوپیٹک کے انہوں نے دو سپیشل جو ہے نا وہ امراض کی اوپر بات کی یہ امید ہے کہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی اور جو لوگ دیکھ اور سن رہے ہیں ان کے لئے ہم ان کا نمبر ان کا اڈریس ان کی لوکیشن دے رہے ہیں یہاں پہ آئے ہیں ہر ماہ کے پہلے اتوار کو یہ فری کیمپ لگایا جا رہا ہے اور یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ خراج تحسین کے مستحے کا انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم کو لوگوں کے لئے وقف کیا ہوا ہے مزید یہاں پہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں مزید امراض کے متعلق اور اس فری کیمپ کے متعلق جڑے رہیں وائس آف پنجاب کے ساتھ مزید امراض کے ساتھ